کل کے درست میں مرزا غلام احمد قاضیانی کے مختلف دعوے بیان کیے گئے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ مرحلہ وار کیا پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کا ادھار کرتا رہا اور پھر اس نے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا مسیلِ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا پھر اینِ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا اور صرحتن نبی ہونے کا دعویٰ کیا اب یہ ہے کہ اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں زلی نبی ہوں زل کا معنی تسایا تو اس نے یہ کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل سے آپ کے فیضان سے ہی مجھے نبوت حاصل ہوئی تو اس لحاظ سے اس نے یہ ایک اپنی خود ساختہ اصلاح بنائی اور اپنے آپ کو ذلی نبی قرار دیا تو یہ جلد نمبر تئیس ہے روحانی خزائن کی اور کتاب کا نام ہے چشمہ معرفت اس کے صفحہ نمبر تین سو چالیس پر تیس میں جلد کے صفحہ نمبر تین سو چالیس پر جانا یہ لکھتا ہے کہ خدا اس شخص سے پیار کرتا ہے جو اس کی کتاب قرآن شریف کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت خاتم الانبیاء سمیتا ہے اور اس کے فیض کا اپنے تین محتاج جانتا ہے پس ایسا شخص خدا تعالیٰ کی جناب میں پیارا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا پیار یہ ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کو اپنے مقالمہ مخاطبہ سے مشرف کرتا ہے اور اس کی حمایت میں اپنے نشان ظاہر کرتا ہے اور جب اس کی پیروی کمال کو پہنچتی ہے تو ایک ذلی نبوت اس کو عطا کرتا ہے جو نبوت محمدیہ کا ذل ہے یہ اس لیے کہ تا اسلام ایسے لوگوں کے وجود سے تازہ رہے اور تا اسلام ہمیشہ مخالفوں پر غالب رہے تو یہ اس کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اتباع کرتا ہے پیروی کرتا ہے تو اس میں مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے تو اسے ذلی نبوت مل جاتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر اس دور تک کسی اور کو تو ایسی نبوت حاصل نہیں ہوئی اور یہ صرف اپنے لیے ہی مانتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں اور یہ ہاشیے پر نیچے اسی صفحے پر ہاشیے پر لکھ رہا ہے کہ ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر تو یہ عمر ہے کہ ہمارے سید و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آن جناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلا شبہ وہ بے دین اور مردود ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالاتِ متعدیہ کے اظہار و اس بات کے لیے کسی شخص کو آن جناب کی پیروی اور مطابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کسرتِ مقالمات اور مخاطباتِ الہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں اکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے سو اس طور سے خدا نے میرا نام نبی رکھا یعنی نبوتِ محمدیہ میرے آئینہِ نفس میں منعکس ہو گئی اور ذلی طور پر ناصلی طور پر مجھے یہ نام دیا گیا تا میں حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کا کامل نمونہ ٹھہروں تو یہاں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل سے ذلی طور پر نبی ہوں تو یہ روحانی خزائن جل نمبر تئیس ہے روحانی خزائن جل نمبر تئیس اور اس کا صفحہ نمبر تین سو چالیس ہے کتاب کا نام ہے چشمہِ معرفت روحانی خزائن جل تئیس صفحہ نمبر تین سو چالیس اور پھر اس نے اور دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں بروزی نبی ہوں بروز کا منعکس ظہور تو یہ اس نے ظاہر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جانا اب میری صورت میں ہوا کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وجود کی دو صورتیں ہیں تو اس طرح سے اس نے یہ اسطلاع مقرر کی اور اپنے آپ کو بروزی نبی قرار دیا تو یہ روحانی خزائن جل نمبر اٹھارہ اور صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر یہ عبارت موجود ہے بروز کا منعظہ ظہور صفحہ نمبر دو سو تو یہ لکھتا ہے کہ لا کر رسول اللہ و خاتم النبیین والی آیت کہ اس آیت میں ایک پیشینگوئی مقفی ہے اور وہ یہ کہ اب نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے اور بجوز بروزی وجود کے جو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے کسی میں یہ طاقت نہیں جو کھلے کھلے طور پر نبیوں کی طرح سے نبیوں کی طرح خدا سے کوئی علم غیب پاوے اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے معود تھا وہ میں ہوں اس لئے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دستو پا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروز محمدی جمعی کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانہ کے لئے مقدر تھا سو وہ ظاہر ہو گیا اب بجوز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے لئے باقی نہیں خلاصہ یہ کہ بروزی طور پر کی نبوت اور رسالت سے ختمیت کی مہر نہیں ٹوڑتی تو یہ اس نے اپنی نبوت کے لئے ایک تعویل گھڑی اور یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو چونکہ خاتم النبین فرمایا گیا اور آپ آخری نبی ہیں کوئی اور نبی نہیں آسکتا تو پھر آپ والیت سے خاتم نبوت والی مہر کو دروازے کو صرف آپ ہی کھول سکتے ہیں تو میں آپ کے وجود کا ہی ظہور ہوں تو اس کو اس نے بروزی نبی قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جانب وہ میری صورت میں ہوا تو یہ صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر یہ عبارت موجود تھی اسی طرح صفحہ نمبر دو سو سولہ پر بھی یہ لکھا کہ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی تو یہ اس نے اپنے آپ کو خودماز اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا این قرار دیا آپ کی گساخی بھی کی اور ختم نبوت کا جنا ایک الگ معنی تلاش کیا جو اجماع کے خلاف ہے تو اس کی کئی حصہ کی عبارتیں وہ پہلے پیش کی جا چکی ہیں یہ کہتا ہے کہ میں کوئی نئی نبوت تو نہیں لیا دون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زل ہی ہے کوئی نئی شریعت نہیں لیا لیکن ایسی عبارات بھی موجود ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو صحبہ شریعت رسول بھی قرار دیتا تھا کہ جدید شریعت لیے لے کر آیا تو یہ جل نمبر سترہ روحانی خزائن جل نمبر سترہ اور صفحہ نمبر چار سو پینتیس تو یہ لکھتا ہے کہ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند عمر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحبہ شریعت ہو گیا پس اس تاریخ کے روح سے ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں عمر بھی ہے اور نہیں بھی تو کہا کہ شریعت تو یہ ہوتی ہے کہ عمر اور نہیں ہو اللہ کی طرح سے حکام ہوں تو مجھ پر جو وہی نازل آتی ہے اس میں عمر بھی ہیں نہیں بھی ہیں تو پھر مجھے صاحبہ شریعت کیوں نہیں کہا جاتا مثلا مجھ پر یہ الہام نازل ہوا یہ مجھ پر الہام ہوا تو اس میں عمر موجود ہے تو پھر مجھے صاحبہ شریعت کیوں نہیں کہا جاتا اسی طرح یہاں یہ اربعین ہے کتاب کا اربعین نمبر چار پہلے والی یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند عمر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا پس اس تعریف کے روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں عمر بھی ہیں اور نہیں بھی مثلا یہ الہام قل للمؤمنین یغدو من ابسارہم اور پھر نیچے حاشیے پر لکھتا ہے کہ چونکہ میری تعلیم میں عمر بھی ہے اور نہیں بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لیے خدا تعالی نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موصوم کیا جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نو کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات تھیرایا جس کی آنکھیوں دیکھیں اور جس کے کانوں وہ سنیں تو یہ اپنے صاحبے شریعت ہونے کا بھی جانا یہ دعویٰ کر رہا ہے اور پھر شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ شریعت بعض حکام کو منسوخ کر دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت صاحب کا شرائع کے لیے جانا وہ ناسخ تھی کہ صاحب کا انبیاء کرام علیہ السلام کے بیان کردہ بہت سے حکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وجہ سے منسوخ ہوئے تو اس نے بھی یہ نسخ والی بات ذکر کی تو یہ اسی کتاب اربائی نمبر چار ہے اور یہ جلد نمبر ستارہ صفہ نمبر چار سو تین تالیس اس کے حاشیے پر لکھتا ہے جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہصہ آہصہ کم کرتا گیا حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچار نہیں سکتا تھا اور شیر خار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بوڑوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخضہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح معود کے وقت قتم جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا تو یہ کہا کہ ہمارے دور میں جانا اس کی شریعت میں جہاد کے حکم کو منصور کر دیا گیا تو یہ جہاد کو حرام قرار دیتا تھا انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس کے متعلق اس کی بہت زیادہ عبارات ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ اب اس کو تعبیل دے رہا ہے کہ یہ جہاد کا حکم پہلے تھا لیکن میری شریعت نے جانا اس جہاد کے حکم کو منصور کر دیا اب یہ ساری عبارات ہیں جس میں اس نے جانا وہ اپنے آپ کو صحبہ شریعت رسول قرار دیا اسی طرح اس نے جنا وہ اپنے این نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا خود اپنے آپ کو کہا کہ میں این محمد ہوں اخبار الفضل قادیان یہ ستارہ اگست انیس سو پندرہ عیسوی کا اخبار ہے اس میں اس کی یہ تحریر موجود ہے یہ لکھا ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے اور شو ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول پاک کا نام سنایا جاتا ہے بے این ہی یہ بات میرے ساتھ ہوئی میں ابھی احمدیت میں بطور بچہ ہی کے تھا جو میرے کانوں میں یہ آواز پڑھی کہ مسیح معود محمدس و این محمدس تو یہ اس نے کہا مجھے یہ الہام ہوا ابھی میں بچہ ہی تھا اپنے سدابوں میں تو اس وقت یہ الہام ہوا کہ مسیح معود محمد ہے اور این محمد ہے اسی طرح کالمت الفصل یہ اس کے بیٹے بشیر احمد قادیانی کی تصنیف ہے اس کے اندر یہ لکھا کہ مسیح معود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی حتی کہ ان دونوں کا وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا علیہ عزباللہ تو یہ کہا کہ قادیان میں دوبارہ نبی پاک کو اتارا گیا اسی طرح الفضل اخبار ہے سونہ ستمبر انیس سو پندرہ عیسری کا اس میں یہ لکھا کہ آپ کو یعنی مرزا کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برزی بجود اتا گیا گیا تھا اس لئے آپ این محمد تھے علیہ عزباللہ اور مرزا بشیر احمد قادیانی کلمت الفصل میں اس کا بیٹا وہ لکھتا ہے کہ اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے اسی طرح اسی کتاب میں دوسری جگہ وہ لکھتا ہے یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبوس کرے گا جیسا کہ آیت وآخرینہ منہم سے ظاہر ہے پس مسیح معود خود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے جیسا یہ متعدد عبارات ہیں جن میں یہ لکھ رہا ہے کہ نبی پاک کا میں این ہوں تو اس کے خطبہ الہامیہ کا حوالہ دیتے ہوئے مرزا بشیر قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت مسیح معود نے خطبہ الہامیہ میں فرمایا منفرہ کا بینی و بین المصطفیٰ ما عرفانی و مار آنی جس نے میرے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دمیان مادلہ فرق کیا دونوں کا لگ لگ سمجھا اس نے نہ مجھے شناخت کیا پہچانا نہ ہی مجھے دیکھا اور نہ سمجھا تو یہ ساری عبارات ان میں یہی لکھ رہا ہے کہ میں این محمد ہوں اور اس کے مرزا غلام حمد قادیانی کا ماننے والا ایک پیروکار جنا اس کا یہ شیر ہے ان کی کتاب پیغامیں اخبار پیغامیں صلح اس کے اندر یہ لکھا ہے تو وہ لکھتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں تو یہ ان مرزائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ یاد بللہ مرزا جنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا این ہی ہے اور ہم نے کہا رہے ہیں ہاں جے یہ کیا محمد ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں تو یہ جانا وہ پہلے تینی محمد کہا تھا نا تو انہوں نے پھر پیروکاروں نے یہ اشار لکھے اور یہ اس کو بڑھا دیا کہ وہ آگے سے بھی بڑھ کر اکمل ہو کر آئے ہیں علیہ وسلم اور پھر یہ تو دعوے تھے کہ کسی جگہ اس نے نبی کہا کسی جگہ ذلی نبی کہیں بروزی اور کہیں علیہ وسلم اللہ احمد محمد کہا اور پھر یہ بھی دعوے کیے کہ میں آخری نبی ہوں خودتالنبی پاک علیہ السلام کو بھی آخری نبی کہہ رہا ہے اور پھر اپنے متعلق بھی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں یہ جل نمبر بائیس روحانی خزائن کی صفحہ نمبر چار سو چھے تو یہ ساری وہ پیچھے تفصیل ویڑا لے کر جو نا یہ کہتا ہے کہ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء عبدال اکتاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مقصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں تو یہ کہہ رہا کہ باقی انبیاء جنہ اولیاء اکتاب گرہ بڑے ہیں لیکن ان میں سے نبی کا نام پانے کے لئے صرف میں ہی مقصوص ہوں تو میرے علاوہ اور نبی نہیں ہو سکتا تو یہ جل نمبر بائیس ہے جل نمبر بائیس اور صفحہ نمبر چار سو چھے جل نمبر انیس جل نمبر انیس روحانی خزائن جل نمبر انیس صفحہ نمبر ساٹھ تو یہ بز یہ عبارت ہے اس میں اپنے آخری نبی ہونے کا اظہار کرتا ہے کتاب کا نام کشتی نوح وہ جنہوں نے آجز مخلوق کو خدا بنایا ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا مبارک ہو وہ جس نے مجھے پہچانا میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر ثابت تاریکی ہے تو یہ اپنے آنکھ کو آخری راہ اور اللہ کے نوروں میں سے آخری نور قرار دے رہا ہے تو یہ روحانی خزائن جل نمبر انیس صفحہ نمبر ساٹھ اور ایک سٹھ پر یہ عبارت موجود ہے کتاب کا نام ہے کشتی نور کل بھی آپ نے سنا اور آج بھی یہ نا اس کے مختلف دعوے سنیں تو اس کے دعوے میں کتنا تضاد اور تناقض پایا جاتا ہے ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کوئی اور نبی نہیں آسکتا پھر اپنے آپ کو نبی قرار دے رہا ہے کسی جگہ کہتا ہے کہ میں تو نبی پاک کے ذل سے نبی بنا ہوں اور کسی جگہ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا این قرار دے رہا ہے تو دعوے میں تضاد تناقض پایا جاتا ہے جس کے دعوے میں تضاد اور تناقض ہو اس کا حکم کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ہم مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ جس کے دعوے میں تضاد پایا جاتا ہے تو اس کے متعلق اس کا کیا خیال ہے جس کی اپنی عبارات موجود ہیں تو یہ کتاب ہے روحانی خزائن جل نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو تین تالیس پر یہ عبارت موجود ہے ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتی کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتی کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق تو یہ روحانی خزائیں جل نمبر دس اور یہ اسی در یہ لکھا صفحہ 942 پر صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار اور اکل مند اور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناکز نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافع کو کہ خشامت کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو اس کا کلام بے شک متناکز ہو جاتا ہے تو یہ خود اس نے بتا دیا کہ جو سچا شخص ہے اور اکل مند شخص ہے اس کے کلام میں تناکز نہیں پایا جا سکتا صرف جھوٹا ہو پاگل ہو یا منافع ہو تو اس کے کلام میں تناکز ہوتا ہے اسی طرح جل نمبر 22 صفحہ نمبر 191 جل نمبر 22 اور صفحہ نمبر 191 کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کیوں سے شخص کی حالت ایک مخبت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلم کھلا تناکز اپنے کلام میں رکھتا ہے ایک طرف تو مجھے سچا مسیح قرار دیتا ہے بلکہ میری تصدیق میں ایک سچی خواہ پیش کرتا جو پوری ہو گئی اور دوسری طرف مجھے سب کافروں سے بادتر سمجھتا ہے تو کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور تناکز ہوگا تو یہ جانا اپنی مخالفت کرنے والا عبدالحکیم خان اس کو یہ لکھ رہا ہے کہ اس کے کلام میں تناکز پائے جاتا ہے تو وہ مقبوط الحواس شخص ہے تو یہ جل نمبر بائیس اور جل نمبر اکیس صفحہ نمبر دو سو پچھتر کتاب کا نام ہے یہ زمیمہ براہین احمدیہ لکھتا ہے کہ یہ اس جگہ ان لوگوں کو متنبع رہنا چاہیے جو ایسے لوگوں کو مولوی اور دیانت دار سمجھ کر ان کے قول پر عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ حال ہے ان لوگوں کی دیانت کا اور جھوٹے کے کلام میں تناکز ضرور ہوتا ہے اس لئے مولوی صاحب موصول کا یہ بیان بھی تناکز سے بھرا ہوا ہے تو یہ کہا کہ جو جھوٹا شخص ہو اس کے کلام میں تناکز ضرور پائے جاتا ہے اور خود مرزا غلام احمد قادیہ نہیں جانا اس کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں تناکز نہ پائے گیا ہو تو بارے یہ خود مرزا غلام احمد قادیہانی کے مختلف متناکز دعوے آپ کے سامنے پیش کیے اور یہ بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیہانی جارہا تو اس کے اپنے نظری کے مطابقی جو شخص جھوٹا ہے اسی کے کلام میں جانا وہ تناکز پائے جاتا ہے اور اکل مند ہے جو ہے اس کے کلام میں تناکز نہیں ہوتا اور پھر مرزا غلام احمد قادیہانی جانا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم کی قرآن مجید کی توہین کی اولیاء کرام کی توہین کی تو اس کی توہین والی عبارہ جانا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی توہین کرے ایسا شخص جانا وہ تو مومنی نہیں رہتا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے چے جائے کہ اسے یہ کہا جائے کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے یا اسے مجدد یا محدث کہا جائے تو یہ روحانی خزائن کی جل نبتین اور صفحہ نبر انانوے تو اس کے اندر انانوے اور نوے اس کے اندر یہ کافی لمبی چوڑی عبارت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ جانا اس کی مثال پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانا کہ سامنے جہان کیسے ہے اور یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ کے آزاق کی طرح ہے پھر آگے یہ کافی لمبی چوڑی بار ذکر کی ہے آگے لکھتا ہے کہ اس بیانے مذکورہ بالا کی تصویر دکھانے کے لیے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود عظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس قصد سے ہے کہ تدا سے خارج اور لا انتہا عرض اور طور لگتا ہے